خبر شامل کریں گے نیب سے قومی احتساب بھیورو ملتان نے پنجاب کانسٹیبری 3 کیس کے ملزم کو آج احتساب کوٹ میں پیش کر دیا عدالت نے ملزم محمد باکر کا مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانٹ منظور کرتے ہوئے جیل بھیج دیا پنجاب کانسٹیبری 3 کیس میں ملزم محمد باکر کو آج 10 روزہ جسمانی ریمانٹ کے بعد پیش کیا گیا عدالت نے ملزم محمد باکر کو مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا نیب نے سابق ڈی ڈی ڈیو ایس پی بیٹیلین 3 اور بجودہ ایس پی انویسٹیگیشن لئیہ محمد باکر کو پانچ اکتوبر کو گرفتار کیا تھا ملزم ایس پی انویسٹیگیشن محمد باکر پر 23 کروڑ کی کرپشن کا الزام ہے نیب کی جانب سے احتساب کو پیش کر دیا احتساب عدالت میں جوڈیشل ریمانٹ کی استعدا کی گئی احتساب عدالت نے استعدا منظور کرتے ہوئے ملزم محمد باکر کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا 14 ڈیز کے لیے دیتے ہیں آفٹر 14 ڈیز اس کو دوبارہ کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے جوڈیشل ریمانٹ is always for 14 ڈیز 14 دن کے اندر انہوں نے دوبارہ پیش کرنا ہوتا ہے کوٹ میں اس موقع پر ایڈوکیٹ نائم خان کا کہن تھا کہ دس روزہ جسمانی ریمانٹ میں محمد باکر سے کچھ بھی برامنٹ نہیں ہوا جس بنا پر عدالت نے جوڈیشل ریمانٹ کے آرڈر کیے ہیں کیمرامین راو شباس کے ساتھ محمد مقصود ملتان